نحمدہ و نسلی علی رسول کریم و عمل اللذی يبلغنی حبکا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابرہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابرہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید شرع کتاب العلم باب نمبر تین باب معلومات آزمانے کے لیے استاد کا شاگردوں کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کرنا حدیث نمبر ففٹی سکس حضرت ابن عمر یہ کون ہے حضرت عمر کے صاحب زادے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ہے ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان کے مشابہ ہے مجھے بتاؤ وہ کونسا درخت ہے اس پر لوگوں نے سہرائی درختوں کا خیال کیا حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے لیکن بزرگوں سے مجھے شرم آئی آخرکار صحابہ اکرام نے فرمایا آپ ہی بتا دیجئے وہ کونسا درخت ہے آپ نے فرمایا ہیا نخلتو وہ کھجور کا درخت ہے گویا حدیث بنیادی طور پر مدنی دور کی حدیث اور مدنی دور کا ایک واقعہ بیان کرتی بھی نظر آتی ہے یہ حدیث گویا مدنی دور کی ایک حدیث ہے اور اس میں معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک باقاعدہ تعلیم کی محفل ایک تعلیم کی نشست یا مجلس ہے صحابہ اکرام طالب علموں کی شکل میں اس محفل میں موجود ہیں یہ بات میں نے آپ کو کتاب العلم کے بالکل آغاز میں بتائی تھی کہ جب ہم کتاب العلم کی مختلف احادیث کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں مدینہ کے محول کے تعلیم کے اصول سبق اور طریق وضاحت سے سمجھ جائیں گے کیونکہ میں نے آپ کو اس سے نہیں بتایا تھا کہ اس سے بہترین اور اس سے بہتر تعلیمی نظام خاص طور پر دین اور قرآن اور دین کے احقامات کے حوالے سے اس سے بہتر نظام تعلیم نہ کبھی رہا ہے نہ ہوگا اور اس کے اثرات بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ تئیس سال کے اندر کتنی بڑی ہیومن ریولوشن برپا ہوئی تھی تو یہ بہترین نظام تعلیم یہ بہترین نظام تبلیغ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تھا آپ مولمیں صحابہ اکرام طالب علم ہیں اس کے ہمیں مختلف اصول پتا چلیں گے تو انہی میں سے اب ایک اور محفل ہے اصول پھر پتا چل رہا ہے تعلیم کے لیے اور حصول علم کے لیے باقائطہ طالب المنا ایک مجلس ایک تعلیمی نشست کے ساتھ جڑنا لازم ہے یہاں پر اس تعلیمی انداز کا ایک بہت خوبصورت سا اصول اور طریقہ ملتا ہے ایک بہت ایفیکٹیو ایڈوکیشنل ٹیچنگ اور ٹریننگ ٹول آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بہت سے مقامات سے صحابہ اکرام سے سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ انداز آپ کو صرف حدیث میں نہیں یہ انداز آپ کو قرآن میں بھی نظر آتا ہے بتاو اللہ کی کون کون سی نعمتوں کا تم انکار کروگے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْعَانَ فَحَلْ مِمْحُتَّقِرْ ہم نے تو قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا پھر کہیں اللہ قرآن میں کہتے ہیں اَفَلَا يَتَفَقْرُونَ بتاؤ کیا تم تفکر نہیں کرتے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ بتاؤ کیا تم تدبر نہیں کرتے تو لہٰذا اللہ نے قرآن میں بھی اپنے قرآن میں بھی اللہ قرآن کے طالب علم اور قرآن کے لسنر یا قرآن کے سٹوڈنٹ سے اللہ سوال کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعلیم یعلم ہم الكتابہ والحکمہ کے مختلف مراحل میں اپنے طالب علم صحابہ اکرام سے مجلسوں میں سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں گویا سوال کرنا معلم کے تعلیم کا ایک بہت افیکٹیو ٹول یا آلہ ہے استاد یا معلم جب سوال کرتا ہے تو اس کی افادیت کیا ہے اسے کیا اثرات پیتا ہوتے ہیں جب ایک ہوتا ہے آپ اس کو دیکھیں کہ جب معلم بولتا چلا جاتا ہے اور بتاتا چلا جاتا ہے اور ایک بات کو بیان کرتا چلا جاتا ہے تو بسا اوقات ذہنوں میں ایک اکتاہت سی آ جاتی ایک جمود اور ایک ٹھہراؤ بلینڈ سے طریقے سے سنتے جا رہے ہیں سنتے جا رہے ہیں سنتے جا رہے ہیں سوال کا کرنا اس جمود کو توڑ دیتا ہے ذہن میں ایک تحرک اور حرکت پیتا کرتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ایک سپیچ اور ایک ڈسکاشن کے طرح ایک دم سے اگر سٹوڈنٹ ایک سوال کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ شاگرچ ہوئے وہ سوال کے جواب میں جب وہ سنتا چلا جا رہا ہے تو شاید وہ سوچنے پر نہیں وہ ابزوب کر رہا ہے لیکن جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو پھر وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے اور اس سوچنے کی وجہ سے اس کے ذہن کے اندر ایک حرکت پیتا ہوتی ہے یہ حرکت اس کے ذہن کو جب متحرک کرتی ہے تو وہ ایک اکتہت کا جو جمود ہے وہ تسلسلے بیان کی وجہ سے جو ایک جمود سا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے شاید بس اوقات کانسنٹریشن بھی کم ہو جاتی ہے وہ جمود ٹوٹ جاتا ہے اور یہ تحرک پھر سے اس کو اس تعلیمی سیشن میں اس کے ذہن میں ایک حرکت اور تحریک پیدا کر کے اس کو پھر اس سیشن کے ساتھ واپس جوڑ دیتی ہے دوسرا فائدہ سوال کا کہ جب ایک استاد اپنے شاگردوں سے سوال کرتا ہے تو وہ سوچنے والے ذہن بس اوقات سوچ کر اپنی علمی کمی کا محسوس کرتے ہیں سوال کیا جائے اور اس کے بعد شاگرد کو یہ پتا چلے کہ یہ تو مجھے نہیں آتا تو شاگرد کے اندر کیا کیفیت اور کیا حساس پیدا ہوتا ہے اپنی علم کی کمی کا احساس پیدا ہوتا ہے میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا ایک اچھے طالب علم کے لیے اس کے علم کو ایبزوب کرنے کے لیے اور علمی نشست اور محفل میں ریسیپٹیوٹی کے لیے اس کے ذہن کے اندر یہ احساس ہونا ضروری ہے کہ میرے اندر علم کی کمی ہے یاد رکھے گا پیاس ہوتی ہے تو پیاسا پانی کی طلب میں جاتا ہے اگر یہ احساس ہوا کہ میں پہلے ہی بہت جانتا ہوں تو پھر یہ تکبر اور یہ گھماند اس کو اچھا طالب علم بننے سے روک دے گا علم کی طلب تب ہی ہوگی جب اس کی کمی کا احساس ہوگا تو یہ سوال بساوقات اس محفل کے طالب علموں کو اپنی عمل اپنی علم کی کمی کی طرف حساس بناتا ہے اور پھر جب وہ سوال پوچھنے کے بعد معلم اس سوال کا جواب دیتا ہے تو پھر تیسری چیز جو ایک طالب علم کے لئے ضروری ہے اپنے استاد یا اپنے معلم کی علمی برطری کی پہچان یہ پہچان اس سوال کے جواب دینے پر اس معلم کی علمی برطری کی پہچان کا حساس بھی یہ سوال مجھے نہیں پتا تھا یہ بات میں نہیں جانتا تھا میرا معلم جانتا تھا میرا استاد جانتا تھا تو یہ دوسری چیز ہے جو ایک اچھے تعلیمی محول کیلئے ضروری ہے اپنے استاد اپنے معلم کی علمی برطری کا احساس اس کا اعتراف اور اس کی وجہ سے اس کا عدب اور احترام یاد رکھئے گا عدب اور احترام بھی تب زیادہ آسان اور ممکن اور سہل ہے جب کسی کا اپنے سے افضل اور برطر ہونے کا احساس ہو تو لہٰذا یہ سوال مختلف طریقے سے ایک تعلیمی نشست میں مختلف ٹولز اور مختلف ذریعوں سے ایک بہت افیکٹیو طریقہ اکار ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے جنگوں پر مختلف سوالات کرتے نظر آتے ہیں کچھ حدیث کے سوالات دور آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشست میں پوچھا سب سے زیادہ طاقتور کون ہے صحابہ اکرام نے فرمایا شخص نہیں ہے وہ پہلوان نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے طاقتور سب سے زیادہ وہ شخص ہے جو غصے کی حالت میں بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود غصہ پی کر ماف کر دے اس کے آساب بڑے مضبوط ہوتے ہیں بڑے مضبوط آساب کی ضرورت ہے غصہ ہے بدلہ لینے کی بھی طاقت اور صلاحیت ہے لیکن بدلہ لینے کی صلاحیت کے باوجود غصہ پی کر اگلے کو ماف کر دینا یہ شخص سب سے زیادہ طاقتور اسی طرح ایک اور سوال پر آپ نے پوچھا بانج کون ہے بانج کون ہے آپ نے فرمایا بانج وہ شخص نہیں ہے پہلے پوچھا صحابہ اکرام نے اعتراف کیا کہ آپ بتائیے آپ نے جواب دیا آپ نے فرمایا بانج وہ شخص نہیں ہے جس کی اولاد نہیں بانج وہ شخص ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے اور اس اولاد کو اس نے اپنے لئے صدقہ جاریہ نہیں بنایا بس دنیا میں ہی فیض دیتی رہی وہ اولاد پھر پوچھا آپ نے ایک اور موقع پر فقیر کون ہے صحابہ نے اعتراف کیا آپ سے جواب کا کی درخواست کی آپ نے جواب دیا فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں نا بڑا فکرہ فقیر آپ نے فرمایا فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے فقیر وہ ہے جس کے پاس دھیر سا مال ہے لیکن اس کو خرچ کر کے وہ اپنے لئے صدقہ جاریہ نہیں بنات اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لئے اس کو صدقہ جاریہ نہیں بنات اتنا تھا جنت کی قیمت کی ادائیگی کیلئے خرچ تو کرتے لیکن فقیر ہے خرچی نہیں کیا اسی طرح آپ نے ایک اور جگہ پوچھا امت کا مسکین کون ہے تم جانتے ہو میری امت کا مسکین کون ہے پھر آپ نے جواب دیا درخواست پر آپ نے پھر جواب دیا میری امت کا مسکین وہ شخص ہے جو دھیر سی نیکیاں کر کے آئے گا عبادات نمازیں روزیں بہت سی نیکیاں کر کے آئے گا لیکن قیامت کے دن حال یہ ہوگا عمال جب تنٹے لگیں گے پھر حال یہ ہوگا اس نے کس کے ساتھ اس نے کسی کے ساتھ ظلمت زیادتی کی ہوگی کسی کا حق مارا ہوگا کسی کے ساتھ بد اخلاقی بد زبانی کی ہوگی یہ ہوگا پھر مسکین اس کی نیکیاں اس کے مظلوموں کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی اور اب اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گے یہ ہوگا عمد کا مسکین بہت سی نیکیاں کر کے آیا تھا لیکن ساتھ ایسے عمل کر کے آیا تھا کہ وہ ان کی نیکیوں کو برباد کرنے والے میں تو لہٰذا علم کے خصول علم کی تبلیغ علم کی ترسیل کے لیے سوال جواب کرنا تعلیمی نشستوں میں ایک ایفیکٹیو ٹول اور طریقہ ہے آپ نے جب یہ سوال کی اور دوسری بات آپ کے تعلیم کا طریقہ آپ نے مثال دے کر بات سمجھائیں آپ نے مثال دے کر بات سمجھائیں اور یہ طریقہ بھی قرآن میں نظر آتا ہے اور یہ طریقہ حدیث میں بھی نظر آتا ہے بہت سے چیزوں کو آپ حدیث میں نے اور آپ نے ابھی تک پڑھی ہیں جس میں آپ نے مثال دے کر ایک بات ثابت کی ہے مثال دے کر example دے کر simili اور تشبیح دے کر بات سمجھانا بات سمجھانے کا بہت ایفیکٹیو طریقہ ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کیوں کیوں سے ایک تو بات زیادہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے سمجھ آنے کے بعد ذہن نشین ہو جاتی ہے اور پھر تیسری بات اللہ مثال دیتی نا ڈائر کی اور کپڑے کی انشاءاللہ وہ نہیں بھولے گی سمجھ بھی آ گئی ہوگی دل میں راسخ بھی ہو گئی ہوگی اور یاد بھی آسانی سے رہے گی نا کہ اللہ کا رنگ چڑھانے کیلئے کیا طریقہ اکار ہے تو لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیکھ کر بات سمجھاتے تھے تعلیم تدریس دعوت اور تبلیغ کے دوران مثالیں اور تشبیحات سے بھی بات سمجھائی جانا ایک بہت افیکٹیو تعلیمی آلہ ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ جب بھی مثال دی جائے گی کوئی دور کی کوڑیاں اٹھا کے نہیں لائی جائیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس موقع پر مثال دیئے تو کونسے درخت کی خجور کا درخت کیا یہ مکہ والوں کے لیے کو عرب کا کوئی بچہ 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 بھی ایسا نہیں تھا جو جانتا پہچانتا نہیں تھا کوئی آسٹریلیا کا کوئی انگلینڈ کا کوئی برے صغیر کے کیکر کے درخت کی مثال نہیں دی تھی نہ آپ نے نیم کے درخت کی مثال دی جو عرب جانتا ہی نہیں تھے یا جو مخاطب سمجھتا ہی نہیں تھے جن کا مخاطب کو پتا نہیں تھا مثال ان کے روز مرہ حالات ان کے زندگی کے اندر سے مثال دی جاتی تھی اور مثال جو آپ دیتے تھے بڑے سادھے طریقے سادھی سیدھی کلیر کٹ عام فہم تشبیحات اور مثالوں سے بات سمجھانا یہ سنت کا طریقہ بھی ہے اس کے فوائد بھی اور حکمتیں اجنبی چیزوں کی مثال نہیں ہونی چاہیے ہماری لئے جانی پہچانی چیزوں کی مثال اور تشبیحات ہونی چاہیے کیوں کیونکہ ان تعلیمی نشستوں تبلیغ اور دعوت دین اور تعلیم دین کی نشستوں میں معلم یا دائی یا مبلغ کا مقصد اپنی علمی برتری ثابت کرنا نہیں ایک دین کے دائی اور ایک مبلغ دین کی دعوت اور تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ بات سمجھ آجائے دل میں اتر جائے راسخ ہو جائے یاد رہ جائے اس دعوت کا مقصد نیت ارادہ اور قصد بھی واقع ہوتا ہے اللہ ہمیں یہ نیتیں اور ارادے کر کے ان آلوں کو بہترین دعوت بنانے کی توفیق اطاف فرمائے آپ نے یہاں پہ ایک درخت کے بارے میں سوال کیا اور پھر ساتھ وجہ بھی بتائی کہ وہ مسلمان کی طرح کا درخت ہے تو وہ کون سا ہے صحابہ اگرام سوچتے رہے ان کو نہیں پتا چلا اور پھر آپ نے درخت کا نام خودی بتا دیا کہ وہ کون سے وہ خجور کا درخت اس سے ملتی جلتی بات کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی مسلمان کو اسلام کو دین کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قلمہ طیبہ کی مثال کیسی ہے قش جرت تو یہ بات قلمہ طیبہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاکیزہ درخت سے تشبیح دی سب سے پہلا سول تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ رسول اللہ کی خدیث اور تعلیم کا طریقہ قرآن کے لبو لہجے اور طریقے اور انداز سے ملتا چلتا ہے اس سے بات کیا سمجھ جاتی ہے قرآن اور حدیث کا ذریعہ گویا کومن ہے لبو لہجہ اسی کلام کا بات لبو لہجہ مثال اسی بات کی کومن ہوتی ہے جب پیچھے سورس ایک ہے پیچھے آثر ایک شارے ایک ہوگا حدیث کا ذریعہ بھی وحی ہے اور قرآن کا ذریعہ بھی وحی الہی ہے قرآن کا ذریعہ وحی مطلو حدیث کا ذریعہ وحی غی مطلو اسی لیے سوال کرنے کا انداز مثال دینے کا طریقہ لبو لہجہ مثال نے بھی آپ اس میں ملتی جنتی ہیں کیونکہ دونوں کا ذریعہ اور سورس وحی ہی ہے پھر اس سے اخص کریں جب دونوں کی دونوں کا سورس وحی ہے تو پھر قرآن بھی محفوظ حدیث اور سنت بھی محفوظ کیونکہ اللہ نے صرف قرآن نہیں اپنے نازل کردہ ذکر کی حفاظت کے ذمہ کا تذکرہ کیا ہے قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے حدیث اور سنت بھی وحی کے حوالے سے اللہ کا ذکر ہے رسول اللہ اللہ سبحانہ تعالی نے کلمہ طیبہ کو شجرت طیبہ 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 کیسے ہے اور کس طرح آئیت میں جب یہ آئیت آئے گی تو پھر اس میں تفسیر ہوگی کلمہ طیبہ ایک شخص ایک مسلمان جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور وہ کلمہ طیبہ کی وہ چند الفاظ اپنے زبان سے ادا کرتا ہے اگر اس کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا دل نرم ہے اور یہ کلمہ اس نے بڑے خلوص سے پڑا ہے تو یہ کلمہ طیبہ پھر ایک بیج بن جائے گا اعلیٰ نسل کا بیج بن جائے گا اگر یہ کلمہ پڑھنے والا جس نے خلوص سے یہ اعلیٰ نسل کا بیج اپنے دل میں کلمہ کا ڈالا ہے اور اس کا دل بھی نرم ہے اور پھر وہ قرآن کی تعلیمات سے اپنے دل کی آپ یاری بھی کرتا ہے پانی سے سینجھتا ہے قرآن کی آیات سے تو پھر اس بیج سے کیا ہوگا سب سے پہلے جو ایک عام بیج سے ہوتا ہے جب وہ زمین میں ڈالا جات نیچے سے چھوٹی چھوٹی جڑے نکلتی ہیں کلمہ تقیبہ پڑھنے والے مومن کے دل میں سب سے پہلے تقوی سبر شکر توقل کنات یہ جڑے اس بیج سے نکلیں گی جو اس بیج کو اس دل میں جمع دیں گی راسخ کر دیں گی قرآن کی آیات کا علم اس ذرخیز دل میں اور آئے گا اس بیج سے جڑوں کے بعد پھر کیا ہوگا چھوٹی چھوٹی ننی ننی کمپلیں نکلیں گی یہ عمال سوالیہ کی کمپلیں ہوں گی حقوق اللہ حقوق اللہ نماز روزہ زکاة یہ چھوٹی چھوٹی کمپلیں اب یہ مومن کیا کرے گا قرآن حدیث سنت کی تعلیمات کا پانی بھی لگائے گا دین کے احقامات کے ساتھ خاد بھی ڈالے گا اس کا تلور زرخیز ہوگا اور یہ چھوٹی چھوٹی کمپلیں جو ہیں اس کی حفاظت کرے گا بدات سے شرک کے کیڑوں سے اور یہ کمپلیں انشاءاللت تقویت پکڑیں مضبوط سے مضبوط ہوں گی اور یہ بڑے بڑے تنوں کی شکل اختیار کر لیں گی بڑی بڑی ٹینیاں بن جائیں گی ان کے اوپر برگوبار بھی آئیں گے پھول اور پھل بھی آئیں گے پتے بھی لہلہ آئیں گے اور یہ درخت مومن یہ کلمہ پڑھنے والا مومن پھر کیا بن جائے گا شجرت توہی یہ بات ایک درخت کی طرح ایک مفید چیز بن جائے گا اپنے معاشرے کی کلمہ طیبہ کی مستاق پر پروان چڑھنے والا مسلمان کلمہ طیبہ کے عقیدے اور رویے پر پلنے بڑھنے والا ایک مسلمان اپنے محول اپنے معاشرے اپنی برادری کے لیے بلکل ویسا مفید اور فیض پہنچانے والا ہے جیسے ایک درخت اپنے محول کو پہنچاتا ہے درخت کیا کرتا ہے محول کو خوبصورت سرسبز اور شاداب تھنڈا کر دیتا ہے فضا کی آلودگی کو مٹا دیتا ہے بارشیں برسنے لگتی ہیں ان علاقوں جہاں درختوں کی دیتا ہے پورا محول خوبصورت سرسب شاداب حریالی سبزہ تھنڈک فضا صاف یہ تو آنکھوں کی تھنڈک بن جاتا ہے یہ درخت اور سب سے بڑھ کے وہ جو والدین نے دعائیں کی ہوتی ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا وزریتنا قررت آئیون وجعلنا للمتقینا امامہ کے درخت متیقیوں کا امام ہے اور یہ اپنے والدین کی آنکھوں کی تھنڈک بن جاتا ہے یہ معاشرے میں تمام برادری کے لوگوں کو سکون اور راحت دیتا ہے اپنے اردگرد اپنے گرد و پیش صرف محول کی کسافتوں کو دور نہیں کرتا یہ تو اپنے گرد و پیش سب کو سایہ فراہم کرتا ہے دھوپ سے بچاتا ہے سختیوں سے بچاتا ہے کوئی تھکا ہارا مظلوم کمزور کوئی ضعیف اس کے تنے پر ٹیک لے کے سہارا بھی لیتا ہے اور سستاتا بھی یہ لوگوں کا سہارا بھی بن جاتا ہے آنکھوں کی تھنڈک بھی بنتا ہے سہارا بھی بنتا ہے معاون مددگار بھی بنتا ہے ٹیک بھی فراہم کرتا ہے پھر اس کے پھول محول کو موتر بھی کرتے ہیں اس کے پھل چرند و پرند اس سے فیضیاب بھی ہوتے ہیں یہ مسلمان مومن درخت یاد رکھئے گا یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں یہ تو پرندوں کو بھی گھونسنوں کی جگہ فراہم کرتا ہے یہ ہے مسلمان یہ ہے وہ قلبہ طیبہ کی مستاد پر جمنے والا مومن اس سے سب فیضیاب ہوتے ہیں اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اردگرد لوگوں کو فیض اور برکتیں برکتیں پہنچاتا ہے یہ تو وہ درخت ہے مرنے کے بعد بھی اپنا فیض جاری چھوڑ دیتا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی لکڑی مفید اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے بیچ محفوظ تو لہذا قرآن نے تو شرج رتن پہ یہ بطن کی مثال دی آپ نے سوال کیا کہ مسلمان کے مانند کونسا درخت ہے یہ سوال نے صحابہ اکرام کے ذینوں میں تحرق بھی ڈالا اپنی علمی کمی کا احساس بھی دیا اور آپ نے جب جواب دیا تو آپ کی علمی بطری اور فوقیت کی قصرت سے احساس پیدا بھی ہوا آپ نے جواب میں بتائیں کہ یہ خجور کا درخت ہے خجور کے درخت اور مسلمان کی اپس میں کیا مشابہت آپ نے مثال میں مسلمان کو ایک خجور کے دست کے ساتھ تشبی کی ہو دی کچھ تو سمیلیارٹی ہوگی خجور کا درخت خجور کا درخت یاد رکھے گا اس لوکیلٹی میں خاص طور پر میرا خیال ہر لوکیلٹی میں سب سے طویل کامت سب سے لمبا اونچا دور سے سٹینڈ اوٹ کرتے ہیں خجور اپنے علم اپنے عمل کی بنیاد پر کیا ہے خیر امت ہے بہترین امت ہے امت وسط ہے اور ایک مسلمان کے لئے اللہ نے فرمایا اللہ تو ایمان لانے والوں کو بلند کر دیتا ہے اور ایمان لانے والوں کو اللہ بلند کرتا ہے لیکن ایمان لانے والوں میں جو علم والے ہو جاتے ہیں اللہ ان کو درجات دیتا ہے اللہ کو پتا ہے جو تم عمل کرتے ہوں لہٰذا ایک مسلمان کلمہ گو کو بھی اللہ بلند کرتا ہے لیکن مسلمانوں میں سے جو صاحب علم بن جاتے ہیں اللہ ان کے درجات اور بلند کر دیتا ہے جسے دنیا میں نہیں یہ آخرت میں بھی ہے یہ آخرت میں بھی ان کے لئے پلسرات آسان ہے ان کے لئے حساب کتاب آسان ہے ان کے لئے اللہ کے عشق سائے میں جگہ ہے اور پھر ان کے لئے جنت کے بالا خانے بھی تو ہیں یہ صاحب علم بھی تو ہے اس کو کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ تمہارا آخری ٹھکانہ وہ ہوگا جہاں تمہارے پڑھنے کا اختتام ہوگا تو لہٰذا مسلمان کلمہ گو اس کجور کے درخت کی طرح ذرا دراجات ان اونچے درجے کا ہے ذرا بلند کا دقامت کا ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو شاید آپ نے غور کی اگر ویسے میں آپ کو بتاؤ کہ قدرت کی دیکھا کریں یہ سب اللہ کی پہچان دیتے آپ نے درخت کو دیکھا گا بس اوقات کچھ درخت کے تنے یا ان کا جھکاؤ کسی ایک طرف ہوتا ہے یا اور اتنے درخت ہوتے ہیں کہ وہ ایک طرف جھک جاتے ہیں یا بس اوقات ان کی گروت کے دوران حالات ان کی ایسے بنتے ہیں وہ ایک طرف جھک جاتا ایسے ہوتا ایک خاص قسم کی شاخ کٹ دی جاتی ہیں بہت سے درخت آپ نے ٹیڑے دیکھے ہوں لیکن کھجور کا درخت آپ نے کبھی ٹیڑا نہیں دیکھ ہوگا کھجور کیسی ہوتی کھجور کا تنہ بلکل سیدھا سٹریٹ مومن کیسا ہوتا مسلمان کیسا ہوتا مسلمان بھی اپنی اٹھان میں اپنے وقار میں مسلمان کا ایک اپنا اٹھان ہے ایک اپنی وقار ہے اور وہ اپنے اس وقار کو اپنی اٹھان کو قائم رکھتا ہے حضرت عمر نے ایک دفعہ ایک شخص کو چلتے وے دیکھا اور وہ بہت زیادہ جھک کے وہ اپنے ایک اس کی اٹھان ہے اور یہ اس کی اٹھان اس خجور کے درخت کی طرح ہے پھر آپ دیکھیں کہ مسلمان اس کے دل میں کوئی کجی نہیں ہوتی اس کے دل میں کوئی ٹیڑ نہیں ہوتا بلکہ وہ تو دعائیں کیا مانگتے ربنا لا تزیع غروبنا بادا از غدائتنا وہ تو دل کی سیدھے رہنے کی دعائیں مانگتا کجی سے بچنے کی دعائیں مانگتا ایسا ہے کی نہیں وہ تو شابہ ہاتھ کے پیچھے نہیں جاتا سیدھا کلیئر کٹ رویہ ہے اس کے رویے اس کے معاملات اس کے بیہیویرز اس کے اٹیچوڈز ان کے اندر ٹیڑ نہیں ہے کجی نہیں ہے یہ ہے صدیدہ بات بھی کرتے ہو نا تو دو ٹو کلیئر کٹ سیدھی بات کیا گول مول ہیر پھر لچک لپیٹ قول فیل کا تضاد اندر باہر کچھ نہیں یہ مسلمان نہیں یہ منافق مسلمان کلیئر کٹ سیدھی کولو قولا صدیدہ کی بات کرتا یہ اس کا تنہ سیدھا ہے کھجور کے درخت کے پتے کبھی نہیں جھڑتے یہ آپ نے مثال میں بتایا کھجور کا درخت ہمیشہ سر سبز ہمیشہ شاداب اور پھر اس کے پتوں کا نا جھڑنا اس کی ثابت قدمی اور اس کی مستقل مزاجی کی بھی علامت ہے کبھی گنجا کبھی پتوں والا نہیں اس پہ ہمیشہ ہر دم پتے رہتے ہیں ہر دم سر سو شاداب ہے ہر دم پتے لہلہ آتے رہتے ہیں اس کے کیفیت بدلتی نہیں تغیرات کا شکار نہیں مومن کیا ہے مومن بھی ہر وقت شاداب contented اور پھر مومن کے اندر استقامت ہمیش گی مستقل مزاجی stead fastness اس کے اخلاق ہمیشہ شاداب اور مسرور اس کے روئیے اس کا لہن اس کے expressions اس کے attitudes ہمیشہ خوش خلق ہمیشہ خندہ پیشانی سے پریشانی میں غصے میں اس کے روئیوں میں اس کے لہجوں میں اس کے کیلو کال میں فرق نہیں آتا ہمیشہ شاداب ہے ہمیشہ مسکراہتیں بات رہا ہے ہمیشہ راحتیں فراہم کر رہا ہے ہمیشہ سرسب شاداب محول کو خوبصورت کر رہا ہے اور پھر اس کے روئیے میں استقامت ہے stead fastness ہے گھڑی میں طولہ پل میں ماشا کا روئیہ یہ مسلمان کا نہیں ہے اور نہیں ایک حجور کے درخت کا ہے مستقل مزاجی اور دوام کے ساتھ ہمیشہ کی کے ساتھ عمل کر نا اللہ سبحانہ تعالی کو بھی کون سا عمل پسند ہے ادوام ہو یہی ہے مسلمان کی اس کجور کے درخت کے ساتھ مماثلت اس میں دوام ہے کجور کے درخت کا ایک ایک حصہ مفید ہی نہیں بہت زیادہ مفید اور یہی مسلمان اس کے زندگی کا ایک ایک شعبہ اس کے جسم کا ایک ایک عز اس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا اس کی بات کا ایک ایک جملہ اس کے زندگی کا ایک ایک رویہ لوگوں کو فیض پہنچانے والا اور فائدہ دینے والا ہے کجور کے درخت کجور کا تنہ بہت مفید ہے کتنا مفید ہے کہ استعمال ہوتا دیکھا یا جانتے مسجد نبوی کے ستون کس سے بنے تھے یہ کجور کے تنہ ہی تو تھے جسے مسجد نبوی کے ستون بنائے کہتے بہت زیادہ کنسٹرکشن میں استعمال ہوتا ہے اور اس کی لکڑی بہت اچھی بہت مفید ہے مر کے بھی مفید ہے کجور کے امہات المومنین کے ہجروں کی چھتیں کجور کے پتوں اور ان کی شاخوں سے ڈالی گئی تھی ویسے یہ چھت اتنی اونچی تھی کہ ایک عام مرد اگر کھڑا ہوتا تو چھت کو ہاتھ لگتا تھا اور امہات المومنین کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ یہ چھت جب خجور کے درختوں کے پتوں سے تہنیوں سے بنا تھا تو اسے دھوپ اور پانی چھن چھن کیا دی اللہ سبحانہ تعالی جو نے اتنے آرام والے اتنی سہولت والی رہائشیں عطا فرمائی ہیں اللہ ان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ان کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ ان بہت سہل رہائشوں میں اللہ سبر کے ساتھ زندگی گزار ہمارے لئے آسان کر دے خجور کے پتے خجور کے تنے یہاں تک خجور کی چھال تکیوں میں گدوں میں بہت سی چیزوں میں عرب ہرا کرتے تھے خجور کے اندر سے نکلنے والا وہ گودہ انشاءاللہ آگے ہم تذکرہ پڑیں گے وہ بہت سی بیماروں کا خجور کے تنے میں سے خاص قسم کا گودہ نکالا جاتا ہے جمار اسے کہتے ہیں یہ بہت سی بیماریوں کی علاج ہے اور شفا ہے اس میں بہت لذیز بھی ہوتا ہے اسی طرح خجور کا پھل علیہ وسلم جب روزہ کھولتے تھے تو آپ کی سنت کیا ہے آپ کو کتنی محبوب ہے نہیں کھجور آپ کھجور سے روزہ کھولتے تھے اگر فریش کھجور نہیں ہوتی تھی تو آپ خوش کھجور سے روزہ کھولتے تھے صحابہ اکرام کا سفروں پہ جا کے کھجور ہی کو اپنا نے پوچھا آپ کیا کھاتی تھی فرمایا وہی کالی چیز اور کالی چیز سے مراد کھجور تو لہٰذا کھجور کے بہت زیادے واقعات بھی ملتے ہیں اور علیہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا عائشہ جس گھر میں کھجور نہیں وہ گھر بھوک کا ہے یعنی کسی گھر کی مفلسی کے لیے کسی گھر کے فقر و فقہ کو دیکھنا چاہتے ہو کہ اس گھر میں بھوک کتنی ہے تو دیکھو اس گھر میں کھجور ہے کے نہیں یہ بہت زیادہ تاقید ہے کھجور کے قانی اور جس نے حدیث کی تاقید سننے کے باوجود اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ اور زخیرہ نہیں رکھ تو گھویا بھوک کا گھر ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مالی طور پر بھوک اور افلاس کا شکار تو نہیں ہے لیکن حدیث کی تعلیمات سے مفلس ہیں اور حدیث میں جو کھجور کی برکتیں اور فائدے بتائے گئے ہیں اس علم سے فیض نہیں پاتے اس تھی ان کے گھروں میں کھجور نہیں ہے اللہ حدیث سے جڑنے اور اس کو یاد رکھ کے اپنے گھروں کا خاکہ اس کے مطابق بنانے کی توفیق عطاب فرمائے اسی طرح آپ نے کھجور کے حوالے سے فرمایا اگر کوئی نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو کم از کم کھجور کھا کے سوئے اور اتنا زیادہ میڈیکل خوبصورت یہ پوائنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امی ہیں کوئی کتاب نہیں پڑھ رکھی کوئی طبقہ کسی سائنس کا کوئی نالج نہیں تھا اتنا میڈیکل نسخہ کھجور ہوتے وقت کرتی اب مجھے بتائیں حدیث کا ذریعہ پھر کیا ہے حدیث کا ذریعہ پھر کیا ہے اس عالم رب کی اس علیم رب کی وہی ہی احادیث کا ذریعہ اور خزانہ ہے اللہ ہم اس بات شرع صدر کرتے اور اللہ ان مثالوں کے ذریعہ احادیث کی ان مثالوں کے لوگوں کو یہ بات سمجھانے اور باور کرنے کی ہمیں توفیق عطاب فرماتے خجور کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو ٹونے کہانتوں اور منتروں کے اثر سے بچنے کے لیے بھی اور اثر ہو جائے تو اس کے زائل ہونے کے لیے بھی خالی پیٹ صبح سات اجوہ خجور کی تاقید فرمائی اسی طرح ایک حاملہ خاتون کو وضع حمل کی آسانی کے لیے ایک خاتون حمل سے راب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید ہے کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ وضع حمل یعنی دیلیوری کا ہمارے لاحسان ہو جائے تو اس کو بھی آپ نے خجور کے کھانے کی تاقید کیا خجور کے پھل کی گھٹلیاں تک مفید ہیں خجور کے پھل کی گھٹلیاں تک مفید ہیں حضرت اسمہ کا تو تذکرہ آتا نا کہ ان کے گھر میں مالی تنگی بہت زیادہ تھی تو وہ خجور کی گھٹلی وں کو پیس کر اونٹوں کو کھلاتی تھی لیکن آج ہماری میڈیکل سائنسز بتاتی ہیں کہ خجور اجوہ خجور کی گھٹلی کو اگر پیس کر صفوف بنا کر کھایا جائے تو بند دل کی شریعانیوں کو کھولنے کا بہت افیکٹیو ذریعہ ہے ہارٹ اٹاک والے پیشن میوکارڈی انفرکشن وغیرہ جن کو ہوتی ہیں ان کی خون کی نال پیس کر اس کے گودے کے ساتھ گولی بنا کر روز صبح وہ ساتھ گولیاں کھا لی جائیں تو یہ امراض قلب کے لئے کارڈک پرابلم کے لئے اور کچھ کہتے ہیں کہ میدے کے کچھ معاملات کے لئے بھی بہت افیکٹیو ہیں تو یہ ہے وہ خجور کا پودا جس کے ساتھ رسول اللہ نے مسلمان جسم کا ایک ایک از اپنے گرد و پیش اپنی برادری کے لئے اپنے محول کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے اور مسلم امت اور دین اسلام کے لئے فائدہ دینے والا فیض پہنچانے والا خیر اور بھلائی لانے والا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس قلمہ طیبہ کے مصداق پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ موت کے وقت تک نحن لہو مسلمون کہنے والا بنا دے اللہ موت کے وقت یہ کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پر جاری بھی فرما دے اور یار خم راحمین ہمیں ایسا شجرت بننے کی توفیق بھی عطا فرما دے اللہ ہمیں بھی ہمارے اہل خانہ کو بھی اور ہماری زریتوں کو ایسا کلمہ نصیب فرما کہ ہم سب ایک دوسرے کی آنکھوں کی تھندک بھی بن جائیں معاشر اور محول کے لیے شجرت انتویت بطن بن کر ساری امت کو فیض پہنچانے والی بھی بن جائیں یہاں پر یہ واقعہ اتنا ہی ہے اور حضرت ابن عمر نے کہا کہ جب سوال ہوا مجھے اس سوال کا جواب سمجھ آیا گویا حضرت عبداللہ بن عمر کے زیرق ہونے سمجھدار ہونے اور ان کی ذہنی قابلیت کا حساس ہوتا ہے کتنے بڑے گروہ میں سے اور کسی کو جواب سمجھ نہیں آیا تھا ان کو بات یاد رکھئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور دے رکھی ہے کسی کے پاس حافظے کی کسی کے پاس لکھنے کی کسی کے پاس بولنے کی کسی کو سمجھ اور فہم اور شہور کی اپنی اپنی ذہنی اپنی اپنی جسمانی صلاحیت انہوں نے اس کو دین کیلئے پیش کر دیا حضرت ابو حریرہ کا حافظہ بہت خوبصورت تھا حضرت خالد بن ولید بنیادی طور پر ایک مجاہد جنگ جو تھے بہادر جری جسمانی طور پر مضبوط تھے انہوں نے اپنی باقی صلاحیتیں اس کے مقابلے میں اپنی ان صلاحیتوں کو جہاد اور دین کی اشاد کے لئے پیش کیا حضرت علی نے علم کے لئے پیش کر دیا کسی کے پاس مال تھا اس نے مال پیش کیا تو خداداد صلاحیتیں یاد رکھئے گا اللہ کسی کو بے صلاحیت نہیں بھیجتا ہم اشرف المخلوقات ہیں الحمدللہ خیر امت ان کے افراد تیچر نہیں انڈیکیٹ کر سکتا کہ آپ کے اندر کیا صلاحیت ہیں بس وقت وہ بھی ضرور ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کی صلاحیت کو ضرور پرکھیں گے اور اس کے حساب سے ہائیلائٹ بھی ضرور کیا جائے گا لیکن خود اپنے اپٹیچیوڈ کو اپنے رجحان کو اپنی ترجیحات کو اور اپنی گفٹڈ صلاحیت وں کو پرکھا کریں میرے اندر کونسی صلاحیت بہترین ہے میرا رجحان میں کس طرف زیادہ ایکسیل کر سکتی ہوں میں کس کام کو زیادہ انجوائی کر سکتی ہوں اور پھر اپنی اس صلاحیت کو زیادہ براشا بھی کریں اس کو ریفائن بھی کریں اور پھر اس کو پوری کی پوری کو دن کے لئے پیش بھی کرتے اللہ قبول بھی کرے گا اور پھر صلاحیت کو اور بڑھا بھی دے گا کچھ لوگ گفٹڈ ہوتے ہیں ان کا حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے اپنے حافظے کو استعمال کریں حدیثیں یاد کریں یاد یاد کریں ان کی تلاوت کر کے ان کی تعلیم کے ذری کچھ کے پاس بولنے کی صلاحیت اور اٹر کئی لوگ بہت اچھے خطیب ہوتے اور کئی نہیں ہوتے ہزار علم ہونے کے باوجود وہ ایسا نہیں بول پاتے یہ خدا دات ہے تو پہچانے صلاحیت اور ان کو پہچان کے نکھارے ان کو وقف اللہ کر دیا اب اس کا نکھانا اور بڑھانا تیرا کام ہے تو قبول کر لے تو اللہ قبول کر بھی لیا کرتا ہے اللہ ہمیں جن بھی لے اور اللہ ہمیں اپنی بہترین صلاحیت دین کی اشارت کیلئے پیش کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے تو حضرت ابن عمر یاد رکھئے کہ طالب علم وہی بانصیب ہوا کرتا ہے جو باعتب ہو خاموش رہے اور پھر ایک اور واقعہ میں پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر کے سامنے جا کے انہوں نے تذکرہ کیا یہ سارا واقعہ انہوں نے اپنے والد کو جا کے بتایا کہ ایسے ابا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سوال کیا تھا اور ساری محفل خاموش تھی کسی نے جواب نہیں دیا لیکن مجھے جواب سٹرائک کر رہا تھا اور میں نے جواب نہیں دیا اور آپ نے جواب میں وہی خجور کا درخت بتایا اس پر ہمیں حضرت عمر خود بتاتے کیا ہوتی تھی کہ ہماری اولادیں اللہ کے رسول کی منظور نظر بن جائیں آپ کو پسند آ جائیں آپ کا ان کے بارے میں رائے بہتر ہو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی اولادوں کی یہ جو خدا دات نعمتیں تو انہیں اولادوں کی دیئیں اللہ ان کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق اطاف فرما کہ اللہ اور اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند بھی آ جائیں ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ازہ دیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ و بحمد نشہد لا الہ الا انتا نستغفر و نتوب علیک سبحان ربک رب العز اما یسفون والسلام علم مرسلین والحمد للہ رب بالعالمین آمین سم آمین